شارکان کی جوان ریلیز ہو رہی ہے ساتھ ستمبر کو لیکن اس سے پہلے جوان کا خطرناک ٹیلار ریلیز ہوگا 10 جلائی کو اور 12 جلائی کو مشین انپوسیبل سیول کے ساتھ دکھایا جائے گا ٹیلار کے بارے میں بہت ساری جانکری سامنے آئے ہیں لیکن اب سبھی سے ریکویسٹ ہے اب میری چینل کو سبسکرائب کر لیں وری خبر یہ ہے شارکان کی جو جو جوان ہے اس کا ٹیلار ریلیز ہو رہی ہے 10 جلائی کو یوٹیوب پہ ریلیز ہو جائے گا ریلیز ہو جائے گا اب بہت سارے باتیں پتا چل گئی ہے کہ ایسے طریقے سے سیٹ ڈیزن کیا گیا ہے نا ٹیلیلنگ ایکشن سیٹ پیس ڈیزن کیا ہے جوان کے ٹیم نے کیونکہ ایک گرانٹی ہے کہ ہنڈرڈ پارسنٹ آپ کے رونگتے کھرے ہو جائے گا ٹیلار دیکھ کر اور ٹیلار میں دو ایسی انپورٹنگ چین ہے ایک تو آپ نے ایلاؤنسمنٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا میٹر سیکونس اپنے ایلاؤنسمنٹ ویڈیو میں تھوڑا سا دیکھا ہوگا تو اسین کو دکھایا جائے گا اور اسکرپ ٹیو اس فلم میں ہاوے میں اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ایک دو تین چار دس پندرہ بیس اکیس اتنا بھی نہیں دوستو ستر سے زیادہ اسکرپ ٹیو گاری تیلار میں آپ کو دکھائی دے گا اڑتے ہوئے اس چین کو ڈیزائن کرنے کے لیے پندرہ کرار روپے سے زیادہ خرص کیے گیا ہے پوری انٹرنیشنل ٹیم آئی تھی میڈ میکس کے ٹیم آئی تھی اور میڈ میکس کے ٹیم نے زبردست ایکشن سیکوینس ڈیزائن کیا ہے کیونکہ ایک ہائیوے سینس سیکوینس ہے ہائیوے کے اوپر ایک سیکوینس ہے ستر سے زیادہ گاری بلاس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گے اس ٹیلار پہ اور شاروک خان نے اس ٹیلار میں بہت ہی خاطرناک روپ دھارن کرنے والی ہے زندگی میں پہلی بار ایسی لوگ شاروک خان کا جوان میں دیکھنے والے ہو اور جوان پتھان سے ہم مقبلہ کرے تو پتھان جوان کے سامنے پارز پرچن بھی نہیں ہے چاہے سیٹ ڈیزائن کے بارے میں ہو VFX کے معاملے میں ہو چاہے ایٹ ٹنگ کے معاملے میں ہو کلار گرڈنگ کے معاملے میں ہو اسٹوری کے معاملے میں ہو یعنی کی تینوں فلم پتھان جوان ڈنکی شاروک خان کی سب سے بڑی کمزر فلم تھی وہ ہے پتھان جوان پھر ڈنکی کامن کر کے بتائیں آپ کتنے ایک سائٹ ہے جوان کے ٹیلر کے لیے ٹیلر نمبر ون ریلیس ہوگا 10 جولائی کو کتنے ایک سائٹ ہے کامن کر کے بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں